موسیقی قوم کا پیسہ کس نے چرایا تحقیقات ہوئی تو کڑیاں ملنے لگیں جالی اکاؤنٹس کے اس میں موڈل ایان علی کا نام بھی نکر آیا ایان علی کے اکاؤنٹ میں جالی اکاؤنٹس سے ٹرانزیکشنز ہوتی رہی بڑے انکشاف سے تحقیقات کا دائرہ بھی بڑا ہو گیا ایان علی کے اکاؤنٹس سے ملے والی معلومات نے نیا پنڈر آباکس کھول دیا تفتیش کی کڑیاں زرداری خاندان تجہ پہنچیں جالی اکاؤنٹس سے موڈل گل کو جہاز کے ٹکٹس جلوائے جاتے رہے زرداری خاندان کو بھی رکوم پھیجی گئیں تحقیقات میں کس کس کے نام سانے آئیں گے سوال سر اٹھانے لگے جالی اکاؤنٹس کا گورک دھندہ ایف آئی اے کی خود جاری پشاور سے مزید سات بینامی اکاؤنٹس نکل آئے کرونوں کی ترانزیکشنز کا بھی انکشاف تفصیلات جی آئی ٹی نے حاصل کر لی بیان ریکارڈ کرانے کے لیے اکاؤنٹس ہولڈرز کو سمن جاری مرد میں عجب کرپشن کے غزب نمونے جالی کروڑوں کے جالی اکاؤنٹس میں غریب پسنے لگے کہیں فالودے والا تو کہیں ڈرائور کے اکاؤنٹس میں کروڑوں کی ہیپ ہے وزیر اطلاق آواز شہدری نے آئی ایم ایف میں جانے کی وجہ منی نانویں قرار دی دی موسیقی 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 سینٹ میں فواز چودری اور مشاہد اللہ کے درمیان تلخ کلامی شیئرمین کی فواز چودری کو معافی مانگنے کی ہدایت مشاہد اللہ کو بھی خاموش رہنے کی تلقین کرتے رہے وزیر اطلاق نے میں معافی مانگنے سے انکار کر دیا رگر ابانیبو نے آج تک اس ایوان میں یوں کسی کی پگڑی نہیں اچھا لی گئی کبھی ایسا محول سینٹ میں دیکھنے میں نہیں ہے یہ دانستہ طور پہ کیا جا رہا ہے تاکہ ہاؤس کے اندر افرا تفریح پیدا ہو اپوزیشن مشتعل ہو اور آپ کو پھر اور کوئی راستہ نہ ہو مجھ سے پوچھو گے تو خنجر سے عدو بولے گا گردنے کاٹ بھی دوگے تو لہو بولے گا مجھ سے پوچھو گے تو خنجر سے عدو بولے گا گردنے کاٹ بھی دوگے تو لہو بولے گا سینٹ میں خطاب کے دوران مشاہد اللہ کی شاعری کہا ملکے حالات خراب ہو رہے ہیں نام تحریک انصاف پک لیا مگر انصاف نہیں کیا ملکے خدمت کرنے والوں کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے حکومت سے آئی ایم ایف جانے کی وجہ بھی پوچھ لے بہت سارے لوگوں کے خلاف نئے بریفرنسز موجود ہیں وہ وزیر بنے ہوئے ہیں وزیر آزم کے خلاف بھی ہے خاف کرنا ہے تو انصاف کرو نا نام تحریک انصاف رکھا ہوئے ہیں مسلم لیگ نون آئی ایم ایف میں گئی تھی پیپلز پارٹی آئی ایم ایف میں گئی تھی اس لیے ہم بھی جا رہے ہیں قومی اسیملی کا اجلاس سترہ اکتوبر کو طلب اسپیکر قومی اسیملی نے شہباز شریف کے پروڈکشن آرڈر جاری کر دیئے ایوان میں اپوزیشن لیڈر کی موجودگی کو ضروری بنایا جائے اسپیکر کی ہدایت قائد حضر اختلاف کو ہر اجلاس میں ایوان میں لائے جائے سہولت جو اپوزیشن کو دے سکتے ہیں وہ ہم دے رہے ہیں انہوں نے کہا شہباز شریف صاحب کے لیے اجلاس بلایا جائے سپیکر صاحب نے فوری طور کے اوپر اجلاس بلا لیا انہوں نے کہا شہباز شریف صاحب کا پروڈکشن آرڈر کیا جائے ہم نے ان کو پروڈکشن آرڈر کر دیا اپوزیشن کے جو سہولت دے سکتے ہیں دے رہے ہیں جائز مطالبات مانے کے لیے تیار ہیں وزیر اطلاع سواد چودری کی گفتگو اپوزیشن پر کرپشن یونین کا ارضام بھی در دیا بولے یہ چاہتے ہیں لوٹے پیسوں کا نہ پوچھا جائے جتنا چاہے رولیں مگر احتساب تو ہو کر رہے گا مقدمات کو منطقی انجام تک پہنچانی کا عزل یہ نیا پاکستان ہاؤزنگ آتھارٹی وہ بنے گی یہ جو ہماری سکیم ہے یہ جو ہاؤزنگ کی ہے یہ ہے ہماری اصل سکیم یہ ہم پچاس لاکھ گھر پانچ سالوں کے اندر ہم نے تیس لاکھ یہ بنائے وزیراعظم نے میرا گھر منصوبہ عوام کے سامنے رکھ دیا نیا پاکستان ہاؤزنگ آتھارٹی بنانے کا اعلان سات شہروں میں پائلٹ پوجیکٹ شروع کر رہے ہیں گھروں کے لیے ساٹھ دن میں ریجسٹریشن کر لی جائے گی سرکاری ملازمین کے لیے سکیم کل سے شروع کر دی جائے گی وزیراعظم نے پچاس لاکھ گھروں کی تعمیر کی پولیسی بنائی معلوم نہیں یہ گھر کب تک بنیں گے چیف جسٹس ساخت نسار کے ایک اچھی آبادیوں سے متعلق کیس میں ریمارکس کہا سہولیات فرہام کرنا انتظامیہ کا کام ہے سہولیات نہیں دے سکتے تو متبادل انتظام کریں اہم مسئلے کو دیکھا جائے ورنہ عدالت معاملے کو دیکھیں گی موسیقی ہاؤزنگ روکیں گے ہاؤزنگ منصوبے کی تقریب سے خطاب موسیقی میاں شہباز شریف کو لہا کرو میاں شہباز شریف کو لہا کرو میاں شہباز شریف کو لہا کرو شہباز شریف کی گرفتاری کے خلاف نونلی کا احتجاز ہمزہ شہباز بھی پنجاب اسمبلی پہنچ گئے گیٹ کے سامنے دیرے ڈال دیئے عمران صاحب نے زندگی میں کبھی سچ نہیں بولا کہنے کو تو کھلاری ہیں مگر منتخب نمائندوں کی بات سننے کا حوصلہ نہیں موسیقی آمدن سے زائد اساس سے شہباز شریف کے صاحبزادے سلمان شہباز بھی نیب میں پیش تفتیشی ٹین کی پونے دو گھنٹے تک پوچ گچ سلمان شہباز نے اساسوں سے متعلق تفصیلات بتا دی بیان ریکارڈ کروا کر واپس چلے گئے ہمزہ شہباز کی طلبی کا امکان پاکستانی شہری ہیں نام ای سی ایل سے نکالا جائے نواز شریف کا وزارت داخلہ سے رابطہ نواز شریف اور مریم نواز نے چار اکتوبر کو اصدا کی تھی کوئی پیش رفت نہ ہونے پر اب دوبارہ خط لکھ دیا بد انوانیوں کے خلاف نیب ان ایکشن ایگزیکڈیف ووڈ نے نو انکوائریوں کی منظوری دے دی ساتھ رفیق سمیت سابق وزیر ریلوے کے افسران کے خلاف بھی انکوائری ہوگی منظور وٹو اور منظور وسان بھی شکنجے میں احتساب کمیشن کے کیفی کے افسران بھی زد میں آگئے الیکشن کے دوران ریزلٹ ٹرانسمیشن سسٹم بند کرنے کا حکم کس نے دیا الیکشن کمیشن نے آڈیو کلیپ ایف آئی ای کو بیج دیا تحقیقات کے لئے خط لکھ ڈالا ریپورٹ بھی طلب خرشی شاہ کہتے ہیں آئین کی بالا دستی اہم ہے اسی وجہ سے بنگردیش بنا ملک کو اسی طرف لے جایا جا رہا ہے پاک فوج میں بڑے پیمانے پر تقروریاں اور تبادلے لیفٹین جرنل آسیم منیر ڈی جی آئی ایس آئی تائنات لیفٹین جرنل محمد ادنان وائز چیف آف جرنل سٹاف مقرر لیفٹین جرنل ندیل زکی کور کمانڈر منگلہ اور لیفٹین جرنل شاہین مظہر کو کور کمانڈر پشاور تائنات کر دیا گیا لیفٹین جرنل عبدالعزیز کو ملیٹری سیکریٹری جی ایس کیو لگا دیا گیا آئی جی پنجاب کی تبدیلی کا معاملہ حکومت اور الیکشن کمیشن آمنے سامنے الیکشن کمیشن نے گزشتہ روز تبادلے سے روکا تو اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن نے معطلی کا نوٹفیکیشن واپس لینے کا خط لکھ دیا الیکشن کمیشن صوبائی معاملات میں دخل اندازی نہیں کر سکتا فواد چودری کا رتے عمل ٹی ٹی آئی رہنما شفقت محمود بیوروکریسی اور پولس روئیے سے نالا تمام اختیارات بیوروکریسی کے پاس ہیں آج نیوز کے پرگرام فیصلہ آپ کا میں شکوا بولے پنجاب پولس میں اصلاحات کی ضرورت ہے اگر بیوروکریسی کو ہدایت ہی نہیں دے سکتے تو کس کام کے باہمی رافتوں کا فقدان یا اختلاف ایس ایس پی آپریشن اسلام آباد کے معاملے پر دو نوٹفیکیشن جاری وزر مملکہ تو وزارت داخلہ آمنے سامنے الیکشن کمیشن کے ہدایت پر سعید احمد کی تقروری نہ کرنے کا فیصلہ پنجاب نے تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن جاری دچنا والا میں سابق وزیر فرم دستگیر کا پیٹرول پمپ نسمار اسلام آباد میں کورن نالے کی گرد غیر قانونی عمارتیں گرا دی گئیں سکھر میں آپریشن کے دوران جھڑا درجن و مظاہرین اندر ہو گئے بدنامی زمانہ منشاہ بم کے خلاف قانون حرکت میں آ گیا ان سے داہت دیشنگردی عدالتیں منشاہ بم اور تینوں بیٹوں کے شناختی کار بلوک کرنے کا حکم دے دیا زمانتیں بھی زب ملزمان پر الڈی اے کے عملے پر حملے کا مقدمہ درج ہے ناقابل زبانت وارنٹ کی رفتاری بھی جاری ہو چکے ہیں گیارہ سال بعد ایشیا انڈ ٹور گولف چیمپینشپ کل سے کراچی میں کھیلی جامنے آمنے لگے ہیں جالی اکاؤنٹس کی تحقیقات سے دوران ان اکاؤنٹس سے موڈل گرل آیان علی کو بھی رکوم کی منتقلی کا انکشاف ہوا ہے ایف آئی اے ذرائع کے مطابق یہی جالی اکاؤنٹس زرداری فیملی کو رکوم کی منتقلی کے لیے بھی استعمال ہوتے رہے ہیں 29 جالی اکاؤنٹس 35 ارب روپے کی منی لانڈرنگ جالی بینک اکاؤنٹس کیس میں موڈل گرل آیان علی کا نام بھی سامنے آ گیا ایف آئی اے کی تفتیش کی کڑیاں آیان علی اور زرداری خاندان تک جا پہنچی ایف آئی اے ذرائع کے مطابق زرداری خاندان اور موڈل گرل آیان علی کے اکاؤنٹس میں کرونوں روپے کی ٹرانزیکشن جالی اکاؤنٹس کے ذریعے ہی ہوئیں ان اکاؤنٹس سے آیان علی کو جہاز کے ٹکٹ دلوائے جاتے تھے ان جالی اکاؤنٹس کی رقم سے ہی موڈل گرل بیرونے ملک دورے بھی کرتی تھی ایف آئی اے ذرائع کے مطابق جالی بینک اکاؤنٹس سے زرداری خاندان کو بھی بھاری رقم منتقل کی جاتی رہی ایف آئی اے نے انتیس جالی اکاؤنٹس کے سراغ چار سال قبل لگایا تھا تہم سیاسی دواؤ کی وجہ سے یہ تفتیش آگے نہ بڑھ سکی تہم اب سپریم کورٹ کی جانب سے بنائی گئی جی آئی ٹی اس کیس کی تحقیقات تیزی سے جاری رکھے ہوئے ہیں جالی اکاؤنٹس کا گورک دھنڈا ایف آئی اے کی خود جاری ہے پشاور سے مزید ساپ بنامی اکاؤنٹس نکل آئے کروں کی ٹرانکزیشن کا بھی انکشاف ہوا ہے جہاں تفصیلات جی آئی ٹی نے حاصل کر لی ہیں جالی اکاؤنٹس کا گورک دھنڈا ایف آئی اے کی خود جاری اکاؤنٹس دو بینکوں میں کھولے گئے کروں کی ٹرانکزیشن بھی کی گئیں حکام نے ساری تفصیلات جی آئی ٹی کو فراہم کر دی جس کے بعد اکاؤنٹس ہولڈر کو پیش ہو کر بیان ریکارڈ کرنے کے سمجھ جاری کر دیے گئے ہیں جبکہ پانچ اکتوبر کو مال روڈ سے گرفتار تینوں ملزمان کو رہا کر دیا گیا ہے تینوں افراد گھرے لو ملازم تھے جن سے بھائی تعداد میں چیک بکس رسیدے اور بے نامی اکاؤنٹس کی دستویزات ملی تھی اور قوم کا پیسہ چورانے والے بدنوان اناثر نے رقم چھپانے اور بیرون ملک منتقل کرنے کے لیے کئی حربیں استعمال کیے جالی اکاؤنٹس بھی ان میں سے ایک ہے سب سے پہلے سمٹ بینک اور سندھ بینک کے کئی درجہ اکاؤنٹس کا سراغ لگایا گیا اس کے بعد ملک بھر سے جالی اکاؤنٹس پکڑے جانے لگے اس کالے دھندے پر نظر ڈالتے ہیں اس رپورٹ میں جالی اکاؤنٹس کے پیچھے کون ملزمان کی شکلیں واضح ہونے لگیں سپریم کورٹ کے حکم پر جے آئی ٹی سندھ میں جالی اکاؤنٹس کے سب سے بڑے سکینڈل پر کام کر رہی ہے اومنی گروپ اور سندھ کی سیاسی شخصیات کے انتیز جالی اکاؤنٹس کی تحقیقات جاری ہیں ان اکاؤنٹس کے ذریعے مبینہ طور پر رشوت اور کیک بیکس کے پیتیس ارب روپے بیرون ملک منتقل کیے گئے بات یہی پر ختم نہیں ہوتی کراچی نے ایک فالودے والے کے اکاؤنٹ سے بھی سوا دو ارب روپے کی منتقلی سامنے آئی اکاؤنٹ کے پیچھے بھی ایک سیاسی شخصیت کا ہاتھ بتایا گیا ادھر پشاور کے مزدور کے نام سے بھی جالی اکاؤنٹ پکڑا گیا ایک ارب روپے بیرون ملک منتقل کیے گئے لالکانہ میں بھی ایک طالب علم اس وقت حق کا بکہ رہ گیا جب اسے پتا چلا تو اس کے نام سے اربوں روپے منتقل کیے جا چکے ہیں ہیدر آباد میں بھی ایک غریب ڈرائیور کے اکاؤنٹ میں اچانک چار کروڑ دینانوے لاکھ کی رقم آ گئی جو فوراں ہی غائب بھی کر دی گئی اور پھر کراچی میں بھی ایک خاتون کے نام سے جالی اکاؤنٹ سامنے آ گیا خاتون کے اکاؤنٹ سے کروڑوں روپے کی ٹرانزیکشن کی گئی اب ہم کو تو اکاؤنٹس میں پیسے مل رہے ہیں لیکن ایوان نے ان کے منتخب نمائندوں کے دل نہیں مل رہے فواد چودری اور مشاہد اللہ آج بھی آمنے سامنے آ گئے فواد چودری نے لیگی سینیٹر پر الزامات لگائے تو چیئرمین نے وفاقی وزیر کو معافی مانگنے کی ہدایت کر دی صادق سنجرانی مشاہد اللہ کو بھی خاموش رہنے کی تلقین کرتے رہے معاملہ بڑھا تو چیئرمین سینیٹر نے وفاقی وزیر کو ایوان سے بے دخل کرنے کا اندیہ دے دیا اور کس بات پر معافی مانگیں کی کس بار یہ ایف آئی اے میں بینڈنگ ہے یہ وہاں پہ جائیں جب تک کلیر نہیں ہوتے ان کو بیٹھنا نہیں چاہیے یہاں برا خاندہ نے لکھی جو ہے میں استثمار معذرت کر لی جو ابھی اُس دن پھر بات دیئی مجھے ملاد ہے کیا میں نے بات کی واپس بھی بات دے اٹھنے آپ غیرت والے ہوتے تو چاہیے کیا جا آپ معذرت کر لی سر کس بات کی معذرت کر لی سارا خاندہ پی آئی اے میں لگا کے پی آئی اے کا بیڑا غرق کر دیا خاندہ پی آئی اے میں تو آہوز ہوا جو ہے نے اب کیسے بھی کر لی مشاہداللہ خان صاحب یہ آہوز کا ماہوز پر خراب نہیں کرتے ہیں مینسٹر صاحب آپ پہلے بات سنیں مینسٹر صاحب آپ پہلے بات سنیں مینسٹر صاحب آپ پہلے میربانی کر کے اگر معذرت سینٹر صاحب یہ غلط پاپ کر رہے ہیں اس طرح کی الفاظ آپ بھی استعمال نہ کریں سینٹر صاحب یہ اس طرح نہیں چنے گا جی پھر مجھے مجبوراً آپ کو آہوز سے باہر کرنا پڑے گا جی سینٹر کے محول پر سابق چیرمن نے بھی خاموشی توڑ دی سینٹر رضا ربانی نے کہا آج تک کبھی اس طرح ایک دوسرے کی پگڑی نہیں اچھا لی گئی ایوان میں جان بوجھ کر افراد افریق کا محول پیدا کیا جا رہا ہے تاکہ اپوزیشن مشتعل ہو کبھی ایسا محول سینٹ میں دیکھنے میں نہیں آیا یہ دانستہ طور پر کیا جا رہا ہے تاکہ ہاؤس کے اندر افراد تفریق پیدا ہو اپوزیشن مشتعل ہو اور آپ کو پھر اور کوئی راستہ نہ ہو جو اس ملک کے اس وقت برننگ ایشیوز ہیں آئی ایم ایف ہے دیگر ایسے ایشیوز ہیں ان پر بحث ہاؤس میں نہ ہو سکتا اس ہاؤس کا کبھی محول جو ہے اس طرح کا نہیں ہوا جس کے اندر ایک دوسرے کی پگڑی اس طرح اچھا لی جائے گورنمنٹ کو کبھی سوٹ نہیں کرتا وہ ہاؤس کا محول خراب کرے جیہاں بڑے ایوان کا یہ حال ہے ادھر پنجاب میں اپوزیشن بے حال ہے شہباز شریف کی گرفتاری پر پنجاب اسیمبلی کے سامنے احتجاج ریکارڈ کرانے پہنچے تو حکومت میں ایوان پر تالے ڈال دیئے پھر کیا ہوا جانی اس رپورٹ میں لیگی صدر شہباز شریف کی گرفتاری منتقب نمائندے سڑکوں پر نکل آئے پنجاب اسیمبلی کے باہر ایوان سجا لیا اپوزیشن کے احتجاج پر حکومت بھی حرکت میں آئی اور اسیمبلی گیٹ پر تالے ڈال دیئے مظاہرین سے کتاب میں اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز حکومت پر پرسے حمزہ شہباز نے وزراء اور اہدداروں کے خلاف کرپشن کیسز بھی یاد دلائے ان کا کہنا تھا کہ امران خان کھراڑی نہیں بلکہ اناڑی ہے ایک بیٹا پنجاب اسیمبلی کے باہر احتجاج کر رہا ہے تو دوسرا نیب میں پیش ہو کر صفائیاں دے رہا ہے شباز شریف کے صحبزاد سلمان شہباز آمدن سے زائد اساس اجاد کیس کی تحقیقات کے سلسلے میں نیب کے سامنے پیش ہو گئے نیب کی تفتیشی ٹیم نے سلمان شہباز سے ایک گھنٹہ پینتالیس منٹ تک پوچھ گچ کی اور سوال نامہ بھی حوالے کیا اس سے پہلے نیب ایف بی آر سے بھی شہباز شریف کے فیملی بزنس اور ٹیکس ایٹرنز کی تفصیلات سمیت ضروری دستاویزات حاصل کر چکا ہے ایک جانب پیشیاں ہیں دوسرے جانب وزراء کی زبانوں پر احتساب کی گردان ہیں حفاقی وزیر اطلاع فواد چودری کا کہنا ہے کہ اپوزیشن چاہتی ہے کہ لوٹے ہوئے پیسوں کا حساب نہ لیا جائے تو ایسا نہیں ہو سکتا احتساب کا خلصیلہ چلتا رہے گا پیسے ہم نے کمائے ہیں ان کے بارے میں ہم سے نہ پوچھیں تو پھر ہم بڑی اچھی حکومت ہیں پھر ایوان کا محول بڑا اچھا رہے گا پچاس پچاس ہزار پاؤنڈ آپ نے علاج کے اوپر خرج کر دیئے اربحہ روپیہ آپ نے پاکستان سے باہر منی لانڈر کر دیا تو اس سے جمہوریت خطرے میں آ جاتی ہے یہ جو سلسلہ ہے احتساب کا یہ تو نہیں رکھنا یہ تو چلنا ہے ہم نے عوام سے جو وعدہ کیا ہے احتساب کا اکاؤنٹیبلیٹی کا وہ وعدہ بھی ہم انشاءاللہ تعالی پورا کریں گے اور اب بات قومی سملی کی جس کا اجلاس ستھر اکتوبر کو طلب کر لیا گیا ہے اور سپیکر اسف قیسر نے اجلاس کے لیے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کے پروڈکشن آرڈر بھی جاری کر دیا ہے قومی سملی سے جاری علامی کے مطابق سپیکر اسف قیسر کا کہنا ہے کہ سملی اجلاس میں قائدی حضب اختلاف شہباز شریف کی موجودگی ضروری ہے جس کے لیے شہباز شریف کو ایوان میں لایا جائے وزیراعظم نے قوم سے وقت مانگ لیا کہتے ہیں کہ حکومتی اصلاحات کے اثرات چھ مہاں میں سامنے آنا شروع ہوں گے کچھ عرصہ مشکل دور سے گزرنا پڑے گا لیکن ملک کو اس صورتحال سے نکال لیں گے گزشتہ دس سال میں بے دردی سے قرضہ لیا گیا پچھلی حکومت سے اٹھارہ ارب ڈالر کا خسارہ تحفے بھی ملا قرضوں کی قصتیں واپس کرنے کے لیے قرضہ چاہیے ایک ہمیں مشکل وقت سے اب گزرنا پڑے گا تھوڑی دیر حاصلہ رکھیں کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے یہ صرف چھوٹا سا پیریڈ ہے یہ نکل جائے گا میں انشاءاللہ آپ کو نکالوں گا اس سے آرام سے آپ ریلیکس کریں جو ہم اصلاحات کر رہے ہیں تحریک انصاف جو ہماری گورنمنٹ نے آکے اصلاحات کی ہیں ان کی اثرات چھے مینے کے بعد آنے شروع ہوں میں اٹھالیس گھنٹے سے دیکھ رہا ہوں جس طرح پتہ نہیں اسمان نیچے گرنے لگایا کیا مطاقی ہے پاکستان میں پتہ نہیں تباہی مچ گئی ہے اٹھارہ ارب ڈالر کا خسارہ تھا اب وہ اٹھارہ ارب ڈالر یہ تحریک انصاف جو ہمارے چالیس دن ہوئے ہیں یہ تحریک انصاف کو پچھلی حکومت سے توفہ ملا ہے ہمارے پاس اس وقت جو آنے والے دنوں میں اتنے ڈالر نہیں ہیں کہ ہم اپنی کرزوں کی کس نے واپس کر سکے لہٰذا آج ہمیں کرزہ چاہیے ہر سال پاکستان سے جو منی لانڈرنگ ہوتی ہے وہ ہے تاثر ارب ڈالر جتنے بھی ہم نے کریکٹیو میجرز لیے ہیں جو ہم اپنے ادارے ٹھیک کر رہے ہیں جو ہم منی لانڈرنگ کے اوپر کلائم ڈاؤن کر رہے ہیں سینیٹر مشاہد اللہ ایوان بالا میں حکومت پر برس پڑے کہا آپ تو کہتے تھے ہمارے پاس دو سو ماہرین ہیں پچاس روز میں ایک ہزار ارب کا نقصان ہو چکا ہے نام تحریک انصاف ہے اور کام اپنے لوگوں کو نواز نہ ہے کیسستو پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف بھی ہیں شہباز شریف کی طرح انہیں بھی گرفتار کریں بہت سارے لوگوں کے خلاف نئے بریفرنسز موجود ہیں وہ وزیر بنے ہوئے ہیں وزیر آزم کے خلاف بھی ہیں وزیر دفاع کے خلاف بھی ہیں بہت سارے لوگ ہیں گلفی بخاری ہیں جو کرونیز ہیں انصاف کرنا ہے تو انصاف کرو نا نام تحریک انصاف رکھا ہوئے ہیں اپنے لوگوں کو نواز رہے ہیں اور جنہوں نے دوسر جن لوگوں نے اس ملک کی خدمت کی ہے آپ ان کے ساتھ جہتی کر رہے ہیں جس دن شہباز شریف کو آپ نے پکڑا ہو دن تیرہ سو اٹھائیس کوئنٹ جو ہے اسٹراز ایکشنج کے جرگے دوسر اٹھائیس ارب روپے کا نقصان ہو گئے اس پچاس دنوں میں پتہ کتنا نقصان ہو چکا ایک ہزار ارب سے زیادہ کا اگر پبلک امپورٹنس کا پتہ ہوتا تو روپے کی قیمت نہ پڑتی تم تو کہتے تھے ہمارے پاس دو سو ماہرین ہیں وہ ایک ماہر دعوزن وہ آیا وقت رزاق دعوز اس کی اپنے تقریر سن لی تھی آپ کو سمجھا رہی تھی وہ بہت بڑا ماہر ماہر ہے نا یہی تو ماہر ہے نا اور پیپلز پارٹی کی سینیٹر شریر رحمان کا کہنا ہے کہ عوام پر سین جی سوئی گیس اور پیٹرول کا بم گرا دیا گیا عمران صاحب آپ کے کنٹینر وعدے کہاں گئے بتایا جائے کہ آئی ایم ایف کی کون سی شرائط مانگی گئی ہیں حکومت نے پچاس دن میں پچاس یوٹن لیے ہیں ہم نے پانچ سال وعدے کیے کہ ہم ٹیکس بڑھائیں گے اشرافیہ کو ٹیکس کریں گے لیکن یہ تو اشرافیہ کو تقریر دینے والی بجٹ ہے یہ تو ساری اشرافیہ کی اور کون سی بجٹ ہے یہ تو ایک ہی سکے کا دوسرا رخ ہے یہ نواز لیگ بجٹ انہوں نے اٹھا کے ڈال دیا سامنے تو پھر کس کا ترقیق کا نشانہ بنا رہے ہیں یہ تو وہی چیز ہے اوپر سے آپ نے اور آپ نے سین جی کا بام گیس کا بام پیٹرول کا بام جس سے ہر چیز آپ آگے دیکھئے خوفناک قیمتوں میں اضافہ ہوگا آئی ایم ایف کے آپ نے کون سے شرائط پر اتنی تیزی میں یہ بڑھائیں ہیں نرکھیں ان کی ریپورٹ دیکھ رہے ہیں یہ ریپورٹ ہی میں تھا ریپورٹ میں تھا کہ یہ سب کرنا ہے آپ چپ چاپ اگری کر کے بیٹھے اور اب کہہ رہے ہیں کہ یہ باتیں کرتے ہیں بلندو باگ دعوے ہم نے نہیں کیے تھے پیپلز پارٹی کے رہنما خرششاہ کو ایوان کی بالا دستی خطرے میں نظر آ رہی ہے ان کا کہنا ہے کہ حکومتوں کی فیصلے جب دوسرے ادارے کرنے لگیں تو مسائل پیدا ہوتے ہیں سکھر میں تقریب سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ صرف ایک ازام پر اپوزیشن لیڈر کو پکڑا گیا جبکہ شہباز شریف تو تحقیقات میں تعاون کر رہے تھے انہوں نے نواز شریف دور کی تعریف کی مزید کہا کہ پیپلز پارٹی نظام کو چلتے دیکھنا چاہتی ہے اگر اسٹیبشمنٹ عدلیہ کے فیصلے کرنے چاہے تو کون مل چلے گا زیاستی کنٹرول کر دے اپنی مردی کے جیسے مارشللہ میں ہوتا ہے اس طریقے سے عدلیہ جو ہے وہ ایگزیکیٹی کا کام کرنا شروع کر دے اس ڈاکٹر کو نکالو اس ازمیر کو نکالو اس کو جے کرو تو پھر بھی ختم ہے آج ایسے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں کہ سٹیز اپوزیشن ڈیڈر کو گفتار کیا جائے تالون کر رہا ہے آرہا ہے کہ اس کو گفتار نہیں کیا جائے اور وہ گیا بھی اسی چکر میں تھا بیشونے ایسے آج بہت درونی کشن کی کریئے دی گیا اس کا ڈاریک ایفیٹ ہماری محشت پر آ گیا ہے آٹھ بیچے بیچنے سے محشت تھیک نہیں ہوگی پرائنسٹر ہاؤس کو جنسٹی بنانے سے محشت تھیک نہیں ہوگی یا گاڑی بیچنے سے نہیں ہوگی رواز شریف جب تھا تو بائیس ہزار پوائنٹ سے فارٹی کو ہاؤں دن تک سٹاک ایکشن سی لیول چلی گئے اچانک داؤن ہونا شروع ہوئی ہے چھے دن پچھلے میں ایک ہی وقت میں فارٹی چار سو بلین کی کریش ہوئی ہے لوگ کنگلے ہو گئے ہیں الیکشن والی رات آرٹی ایس کیسے بند ہوا ایک آڈیو کلپ منظر عام پر آ گیا ہے جس میں ایک شخص آرٹی ایس بند کرنے کا کہہ رہا ہے الیکشن کمیشن نے نوٹس لیتے ہوئے کلپ ایف آئی اے حکام کو بھیجوا دیا الیکشن میں مداخلت ہوئی یا نہیں گتھی آہستہ آہستہ سلجنے لگی الیکشن والی رات مبینہ طور پر آرٹی ایس بند کرنے کے حکمات کا ایک آرڈیو کلپ منظر عام پر آ گیا جس کو الیکشن کمیشن حکام نے ایف آئی اے حکام کو بھیجوا دیا اور ساتھ ہی یہ خط بھی لگ دیا کہ حکام سسٹم بند کرنے کا حکم دینے والی شخصیت کا پتہ چلائیں خط ملتے ہی بفاقی تحقیقات یہ ایجنسی ایکشن میں آ گئی اور معاملے کی تحقیقات کا آغاز کر دیا خبریان ہیں شامل اسپرک کے بات کریں آج کے ساتھ